اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ترب خان ویلوگز ای ہوپ میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک ٹاک ہوگی اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں نیا دن نئی صبح نیا ویلوگ اور بچے جو ہیں وہ سکول جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں یہاں پر میں ان کے لنچ باکسز پیک کر رہی ہوں آج میں نے لنچ میں ان کے لیے بنائی تھے چکن سینڈوچز اور بس میں وہی پیک کر رہی ہوں بس جیسے ہی بچے سکول کے لیے جائیں گے تو نارملی تو میں اپنے گھر کے کام شروع کر دیتی ہوں بچوں کے سکول جانے کے بعد لیکن آج مجھے ذرا سر میں درد ہو رہا ہے بلکہ رات سے ہی ہو رہا تھا تو آج میرا موڈ تھا کہ بچے جب چلے جائیں گے تو میں گھنٹا دو گھنٹا کے لیے لازمی ریسٹ کروں گی کافی ہاں سمیہ میری بات سنو میں بتاتی ہوں کیسا بنا رہا ہوں طرف ویسے کافی پیتی نہیں ہے بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد میں سو گئی تھی میں نے علام لگا لیا تھا اور گھنٹے بعد ہی میں اٹھ گئی تھی آج بس مجھے تھوڑے سے کام تھے تھوڑا سا مجھے باہر بھی جانا تھا اور ہر دو ہفتے کے بعد میں اپنے کچن کے کیابنٹس اسی طرح سے صاف کر لیتی ہوں میں تو ویسے خود بھی صاف کر لیتی ہوں سمیہیں کہ صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی میں یہ جو کیابنٹس کے روڑز انہیں اتنا گندہ ہی نہیں ہونے دیتی کہ مجھے انہیں صاف کرنے پر ٹائم لگے یا مجھے کوئی سپیشل لیکویڈ یا میکسچر یا کوئی سوپ یوز کرنا پڑے جسٹ وائب گیلا کرتی ہوں ہلکا سا اور سکویز کرتی ہوں اور سارے کیابنٹس پر مار دیتی ہوں میرے سارے کیابنٹس اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی ایسے ہی کیا کریں اگر کیابنٹس کچن کے ویکلی یا پھر ہر دو ویکس کے بعد آپ صاف کرتے رہے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا پھر ان کو صاف کرنا جیسے ہی جین کا انڈ آتا ہے اور فیب کا سٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے بس سارے برینڈز جو ہوتے ہیں وہ سیل لگا دیتے ہیں ابھی تو فیب سٹارٹ نہیں ہوا بر جیسے ہی فائیو یا سکس فیب آنی ہے نا تو تو سارے برینڈز نے سیل ہی سیل لگا دیتے ہیں کافی برینڈز پر سیل لگی ہوئی تھی جیسے بننزا سترنگی الکرم اس کے علاوہ ڈائنرز پھر ایڈن روپ نشات لینن کافی برینڈز پر سیل لگی ہوئی تھی تو بس بہن نے مجھے کال کی تھی اس نے کچھ چیزیں لینی تھی تو مجھے کہتی کہ آئیں چلتے ہیں زرہ سیل بھی دیکھ لیں گے اور میں نے کچھ ضروری چیزیں بھی دیکھنی ہے دونوں سیم ہے سائز کا فرک ہوگا نہیں یہ تو فریز ہوتا ہے یہ والا پھر یہ ذرا برائٹ ہے یہ ٹھیک لگ رہا ہے اچھے تو سب سے پہلے تو ہم آگئے تھے لائم لائٹ پر اور لائم لائٹ کے کچھ سٹاک پر سیل تھی اور باقی پر نہیں تھی میری بہن نے اپنی بیٹی کے لیے ٹائٹس لینی تھی وہی دیکھنے کے لیے ہم یہاں لائم لائٹ پر آئے تھے لائم لائٹ کا ایک یہ فائدہ ہے کہ آپ نے یہاں سے کسی بھی کلر کی ٹائٹ لینی ہونا آپ کو آرام سے مل جائے گی it depends کہ آپ جس برانچ پر جا رہے ہیں وہاں پر available ہے یا نہیں otherwise لائم لائٹ پر ٹائٹس ہر کلر کی مل جاتی ہوتی ہیں اور پھر کیمی سولز اگر آپ نے پہنے ہیں یا اپنی بچیوں کے لیے لینے ہیں وہ بھی یہاں سے بڑے اچھے اور بڑی سہی پرائس پر مل جاتے ہیں سب سے اچھی بات یہ کہ فری سائز ہوتا ہے ٹائٹس کا بھی کیمی سول کا بھی تو سائز کی کوئی یہاں پر پرابلم نہیں آتی اچھا لانگ شرٹس آج کل پھر سے بہت زیادہ ان ہوئی نہیں ہے لائم لائٹ پر بھی سنگل لانگ شرٹس بہت زیادہ آئی ہوئی تھی اور نشات پر بھی بہت زیادہ آئی ہوئی تھی ٹائٹس کے ساتھ اگر لانگ شرٹس پہن لے تو بڑی پیاری لگتی ہے اور یہ والی شرٹ مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی بٹ افسوس یہ میرے سائز میں نہیں تھی اگر ہوتی تو میں لے لیتی ہاں البتہ میری بہن کیونکہ سمارٹ سی ہے تو اس کو یہ سائز آرام سے آ جانا تھا تو وہ اپنے لئے ہی دیکھ رہی تھی کہ کون سی بھیتر رہے گی لائم لائٹ پر آپ لوگ آرام سے شلوار ہیں یا ٹراؤزرز میچ کر سکتے ہیں جیسے یہ آپ کپڑا دیکھ رہے ہیں جو میری بہن کے ہاتھ میں یہ میری امی نے کہیں سے شرٹ لی تھی کسی برینڈ پر سے اب اس کے ساتھ شلوار میچ کرنی تھی تو ہم سیدھا اس لیے لائم لائٹ پر آ گئے تھے کہ ہمیں پتا تھا کہیں سے ملے نہ ملے لائم لائٹ سے ضرور مل جانی ہے تو اگر آپ کو شلواریں یا ٹراؤزرز میچ کرنے ہو جیسے اگر آپ کے پاس سنگل شرٹ پڑی ہو تو آپ آرام سے لائم لائٹ پر جائیں کون سا کلر ہے جو لائم لائٹ پر نہیں ہوتا سب کلرز ہیں ان کے پاس آرام سے آپ ٹراؤزرز یا شلواریں میچ کر سکتے ہیں وہاں جا کر اور دیکھیں خام خام میں میں لائٹ کو شاوٹ آؤٹ دے رہی ہوں but this is not a شاوٹ آؤٹ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ کو چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ کے نالج میں آ جائے کہ کہاں سے کیا چیز ملتی ہے لائم لائٹ سے دو لانگ شرٹس لی تھی میری بہن نے ٹائٹس لی تھی اور امید کی جو بس شلوار میچ کرنی تھی وہ لی تھی اس کے بعد ہم آ گئے تھے بریک آؤٹ پر بریک آؤٹ is my most favorite brand for sweaters میں اپنے sweaters سارے یہی سے بائے کرتی ہوں اتنے comfortable اتنے stretchable اتنے smooth and soft ہوتے ہیں تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں مگر بہت اچھے ہوتے ہیں بریک آؤٹ پر بہت ورائٹی ہوتی ہے بہت ڈیزائنز ہوتے ہیں cardigans بھی ہیں sweaters بھی ہیں جرسیاں بھی ہیں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بریک آؤٹ پر لگی ہوئی تھی جی sale 50% off تھا پورے stock پر تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو یہ sale avail کرنی ہی کرنی ہے مجھے چاہیے تھا ایک sweater cardigans میرے پاس بریک آؤٹ کے پہلے کافی پڑے ہوئے ہیں لیکن پوری سردی میں نے ایک بھی cardigan نہیں پہنا کیونکہ cardigan آگے سے open ہوتا ہے اور اس سے پھر turn رکتی نہیں ہے اور یہاں پر finally مجھے اپنے لیے یہ جرسی پسند آگئی ہے بہت اچھی لگ رہی تھی مجھے ویسے تو میں نے کافی زیادہ دیکھی بہت یہ مجھے سب سے زیادہ پسند آئی اور 9,000 اس کی price ہے بہت کیونکہ 50% off تھا تو یہ 45,000 کی مجھے ملی ہے مجھے ویسے بریک آؤٹ کا لارج سائز آتا ہے بہت اس سویٹر میں لارج سائز آویلیبل نہیں تھا میڈیم تھا، سمال تھا اور میڈیم ذرا مجھے پس پس کے آرہا تھا ٹھیک وہ بھی تھا بہت مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کھلے ڈولے سے سویٹر سپہن ہوں تو اس لیے مجھے مجبورن ایکسیل دینا پڑا ویسے ایکسیل بھی ٹھیک لگ رہا تھا اتنا زیادہ کھولا نہیں لگ رہا تھا ٹھیک ہی لگ رہا تھا اس کے علاوہ بریک آؤٹ پر بچوں کے سٹاک پر واہ بھائی واہ کیا سٹاک تھا اتنے پیارے پیارے کپڑے تھے نا بچوں کے اور 50% آف تھا تو میری بہن یہاں پر اپنے بیٹے کے لیے اگلے سال کے کپڑے لے رہی ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ جب سردین آئیں گی تو پہلے سے سٹاک پڑا ہوگا اور یار بڑا فائدہ ہو جاتا ہے مطلب پانچ پانچ ہزار کی جرسی ہے بچوں کی اگر تو وہ ڈھائی ڈھائی ہزار میں مل رہی ہے چار ہزار کی ہے تو دو ہزار میں مل رہی ہے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے سیل پرنا تو ابھی بھی بریک آؤٹ کی سیل آن ہے تو یہ سارے کپڑے میری بہنیں اپنے بیٹے کے لیے یعنی میرے پھانچے کے لیے لیے نیکسٹ یئر کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنا نصیب فرمائے آمین سیل آویل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں میں بتا دیتی ہوں وہاں آپ کو کیا کیا ملے گا وہاں آپ کو لیڈیز سویٹر کارڈی گنز اس طرح کی ہر چیز مل جائے گی سکاف سٹولز مل جائیں گے بچوں کے سویٹر جرسیاں جیکٹس وڈیز اس کے علاوہ لڑکوں کے لیے اور مردوں کے لیے جیکٹس سویٹرز اس طرح کی ہر چیز اور پینٹس بھی لڑکیوں کے لیے پینٹس بھی مل جائیں گی اور مردوں کے لیے بھی پینٹس وہاں پر مل جائیں گی تو میں نے تو جب بھی جرسی لینی ہوتی ہے تو میری جو فرسٹ چوائس ہوتی ہے وہ بریک آؤٹ ہی ہوتی ہے اچھے تو اس کے علاوہ میں کوگر پر بھی گئی تھی بٹ کوگر پر سارا سٹاک بس انڈ ہو چکا تھا سیل البتہ ابھی بھی لگی ہوئی ہے 50% آف کی بچی کچھ چیزیں ہی پڑی ہوئی ہیں بٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر امپوریم مال کی برانچ پر چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو باقی برانچز پر بھی ختم ہو گئی ہیں آپ کہیں اور بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے کہ چیزیں ابھی اویلیبل ہوں میں کیونکہ امپوریم گئی تھی تو میں وہیں کی بات کر رہی ہوں اچھا میری وہ بہنیں جن کے شہروں میں یہ برینڈز وغیرہ اویلیبل نہیں ہیں تو وہ آن لائن بھی ان برینڈز کی سیل کو اویل کر سکتی ہیں بہت آرام سے آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں وہاں پر سارے آئیٹمز دیکھیں اور جو آپ کا دل کرتا ہے آرڈر کر لیں بہت آئیٹمز دیکھیں اور پھر ہم آگے تھے نشات لینن پر اور یہ جو سوٹ ہے نا یہ بہت پیارا لگ رہا تھا میری بہن کو بھی اور مجھے بھی برٹ ایشو ہوا ہی سائز کا تھا نہ تو بہن کے سائز میں ملا اور نہ ہی مجھے میرے سائز میں ملا شرٹ تو ٹھیک تھی مجھے اور بہن کو بھی ٹھیک تھی برٹ راؤزر کا بڑا ایشو آ رہا تھا بل کیونکہ سگرٹ پینٹ تھی تو وہ نہ مجھے ٹھیک آ رہی تھی اور نہ میری بہن کو ٹھیک آ رہی تھی لیکن یہ سوٹ واقعی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا 9000 اس کی پرائز تھی 2P سوٹ تھا اور 30% اس پر آف تھا اور اس کے علاوہ بھی نشات کے کافی سٹاک پر سیل لگی ہوئی تھی آف تھا کسی پر 50% آف تھا اور کسی پر 30% آف تھا خیر ابھی جیسے جیسے فیبری آ جائے گا تو پندرہ فیبری تک تو تمام برینڈز نے سیل لگائی دینی ہے بس جی شاپنگ کرنے کے بعد میں آ گئی تھی گھر اور واپسی پر گھر کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی ختم ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے لے لی تھی بس ابھی میں نے اپنی ہیلپرز کو کہا ہے کہ گاڑی سے وہ سامان نکال لو اور اگر آپ لوگ بھی برینڈز کے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا چاہتے ہیں مطلب کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کب کون سا برینڈز سے لگا رہا ہے تو آپ نا ان کی ویب سائٹس چیک کرتے رہا کریں اس کے علاوہ فیس بک پیجز اور انسٹرگرام پیجز جو برینڈز کے ہوتے ہیں اس پر بھی دیکھتے رہا کریں کیونکہ سیل لگنے سے پانچھے دن پہلے ہی ہر برینڈ انفارم کر دیتا ہے سیل سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس سال نہیں بھی پہنا تو اگلے سال کے لیے لے کر رکھ لیں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ 50% آف لگے گا تو بہت فائدے میں رہیں گے آپ سب اوکی بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو میرے ولوگ کو لائک کریں اگر چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انسٹرگرام کا لنک میں ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں وہاں مجھے فالو کر لیں اپنا خیال رکھیں جی اللہ حافظ